ایک بار چودہ سپاہ ہے جس میں موسیل اسلام یا طورا کے انکران کا تکرہ نہیں ہے امنا اتھائیس سپاہوں میں یہ تکرہ چلتا ہے یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیسے کہ تم چھوٹے سپاہوں نہ بن جانا کہ تم تکوئی موسا نہ آؤپڑے جیسے کہ تم چھوٹے سپاہوں نہ بننا کہ تم تکوئی موسا نہ آؤپڑے اور جب وہ آئے گا تو پھر کچھ بچانا سکے گا وَكَذَلِكَ عَبَّ رَبُّكَ اِذْا رَفَدَ الْقُرَى وَأَيَ ظَالِمَةَ اِنَّا فَذَأُرَلِيمٌ شَدِيدٌ اِنَّا بَتْشَى رَبُّكَ لَشَدِيدٌ اِنَّهُوَ يُغْدِئُ وَيُعِيْدٌ وَقِنْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَأْنَا دَابَهَا قَوْمًا عَفَرِينَ وَقَعِنْ يَنْ قَرْيَةً عَفَتْ عَنْ رَبُّهَا وَرَسْلِهِ فَحَصَبْنَاهَا حِصَابًا شَدِيدًا وَعِذَلْنَاهَا عَزَابًا مُّكْرًا فَوَاقَتْ رَبَالَ أَمْرِهَا وَكَنْ عَاقَبَةُ عَمَرِهَا خُسْرًا عُدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَبَادًا أَلِيمًا فَتَّقُ اللَّهَ يَا أُلِي الْأَلْبَادِ اللَّهُ لَهُمْ عَمَدُهُ قَدْ أَنْزَرَ اللَّهُ لِلْكُمْ ذِكَرًا وَقَعِنْ لَكْنَا مِنْ قُونِ مِنْ بَعْدِهُ وَقَسَهَا بِرَبَّكَ بِذَنِيقِ عَجَادِهِ صَبِيرًا تَصِيحًا ان ساری آيات تأمد بلاشا ہے کہ جب تمارینا فرمانی حق سے بہنگی تو پھر میرے عذاب کے کوئل برسیں گے اگر اس کے کے میرا عذاب اسرے توبہ کر جاؤ یا عبادت ستاقوم میرے بندے بر جاؤ میرے بندے توبہ کر جاؤ اللہ کا کتنا احسان ہے اس میں توبہ کا جوابہ پلاش ہوا ہوا ہے تو میرے بھائی لو یہ دھتی اللہ کی ہے یہاں قانون انلہ کا ہے ایٹمی طاقت بننے سے کوئل اللہ سے بارہ نہیں جا چکا ایٹمی طاقت بننے سے کسی نے آسمان کو اور زمین کے حدود کو سپسان کر آگے نہیں کنا گیا علیہ آسمان کے لیے کے سب کچھ ہے کہ یہاں اللہ ہی کسلے گا اگر یہ زمین اللہ میں بشاری ہے تو یہاں اللہ کا ایوت ہم چلے گا واللہ کا سرشنا ہے ہم نے زمین کو بشایا ہے ورجبال اور ساہا ہم نے پہاروں کو بارہ ہے یہ اللہ ہی ہے جانب ریمند بہرینہ آجزہ ہم نے پڑھے بیچھے پانی کو جلح کیا ہے مرکانہ نے کن من کن میں چوچا جوا وہ اللہ ہی جس نے دفتوں کو ہریالی اصحاب فرمائی ان جنوی اصحابی 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 وہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو پھن دیا پھن کو میں مٹھاس کری اور اس کو پتایا اور آپ کی مندی تک کنچا تک کنچا تک کنچا تک کنچا تک کچھلایا جس ساری قوموں کے واقعہ دوارے سلام کی قوم دمدنا رہی ہے سوچنا بیمار ساہی دوارین کن کو مستعجیتن وہ لاؤ اعذاب جس سے ہمیں گراتے ہو کہیں ہمیں اعذاب لہا اللہ نا آج اپنی دور ہے آج دنیا غزل گئی ہے حلقہ کے زمانی کی بار راکت کے زمانے میں نہیں چل سکتی لہا اللہ اعجیت آج کی دنیا زمانے حال سے کہہ رہی ہے دوارے سلام کی قوم ہے کہا تھا فرصمہ دنیا تاریجنا ان کو انتنے نصر دیکھیں کہا ہے وہ اعذاب جس سے ہمیں اٹھا کرو جواب ہے انہم آیا چیکو اندہ اللہ انکرارنا انتم بالعجلین اللہ اللہ علیہ وسلم لائے گا تو فروت دکھا لینا فلما جا عمرنا فلما کا عمر ہے و خالط تنور اور تنور شرطان ہی نکلا فکر اعلام یا فلیلے انہم ملینے جو اور جوا لیلے جوا جوا آپانے اٹھا لیلے انہم آزاب کا دعوالہ کھل چکتا ہے آج میں ایک کوئی بچ سکتا اور جواب جوا اللہ اللہ کہ اینہ مرافق انہم اتنی تفرلق احسان کی بات ہے انہم مسئل و علیہ اصابہم کہ جو اور جو اور خالق ابھی میرا عذاب آنے والا ہے اور پھر کوئی ہی بچے گا اور پھر کوئی ہی بچے گا اللہ یہ تجریبِ ہم فی موجن فالجبال اور تامین پڑھا اور موزور ہوا یہ اسی بدلی کو اللہ کا ارسادی قابل نہیں پھر یہ تو میرا بیٹھا ہے تو بگت نہیں 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 بیٹھا نہیں ہے واللہ رعلم واللہ رعلم تو کہا یہاں آجا بیٹا کوئی جائے پناہ نہیں ہے کہا سابی لاجب لہی عصمانی من المار یہ سامنے پہار پہ چڑھیاں پر پانی کہاں تک آئے گا کہا نہیں نہیں میرا بیٹھے آجا نہیں کوئی بچ سکتا لا عاصم آج کوئی بچا سکتا من عمر اللہ ہے اللہ مرحیم سوائے اس کی شخصیل ادھر آجا ادھر تجاو جاؤ بڑے دیکھنے ہیں ایسے راویت کرنے والے پہالا بینہم الموجو پتانے مغرقی ایک موجائی اور بیٹے کو قراراتی کھاتے دیکھتے ہیں اللہ علیہ السلام نے قد تکا ہے شخص تکا اٹھے اللہ نبنی من اہلی و انہا بادک الحق و انتا احکم الحاکمی جواب آیا انہو لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسنیم آلی سلک بے علم انہی اعوی دکان تکون من الجاہلین اے نور تیرا بے پانی ہے جو میری نہیں مانتا تیرا ہے ہی نہیں اس لیے ایک حدیث میں تہو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل وہ ہے جو میری اطاعت کرے میری آل وہ نہیں جو میری نا فرمان ہو جائے چاہے وہ میری پہلائش ہو میری نسل سے ہو اگر وہ میرا نا فرمان ہے تو میری آل نہیں اور اگر وہ میری نسل میں سے نہیں پر میرا فرمان بنا تو میری آل ہے میری آل ہے ایک عورتی زستہ کو بردے کرنے کیلئے بتاؤں سلمان فارسی نہ آل رسول نہ آرد نہ قریشی نہ آشمی نہ سید اور جنگر ہندق میں ہندق خودی جانے ہوئی مہاجرین کو تقسیم ہو گیا انسار کو تقسیم ہو گیا اب سلمان فارسی درمیان میں بھئی یہ کی طرف ہے یہ مہاجرین کی طرف بھی ہو سکتے ہیں انسار کی طرف بھی ہو سکتے ہیں ہجرہ سر کی آئے اس لحاظ سے مہاجرین کی طرف ہو سکتے ہیں اور سہدہ آس کے مدینے میں رہ رہی ہیں آپ کی عمل سے بھی تلے آ چکے ہیں اس لحاظ سے انسار بھی ہو سکتے ہیں تو دونوں طرف ہمیں ایک کشمتش ہو گئے یہ ووٹ کی کشمتش نہیں تھی یہ فیویر سلمان کی عزت لینے کیلکہ سلمان ہم میں سے ہے اس فیویر نے کہا ہم میں سے انصار نے کہا ہم میں سے انصوار نے کہا کب سے مدینے میں عباد ہے ہجلت کے حکم سے پہلے کا مدینے میں عباد ہے دونوں میں کشمہ کش اور دونوں میں ثلح کلمہ ہوگئی آپ نے فرمائے کہ میں فسلہ کرتا ہوں سلمان المنہ اہل البعید سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے ہاں خارسی ہو کر اہلِ بیت میں شامل ہو گیا سید اگر اللہ کی نئے رسول کی نہیں مانتا تو یہ سید ہو کر بھی آلِ رسول میں سے نہیں ہو سکتا سامنے رو گیا اور جھردی پہ اللہ نے کسی کو نہ شوڑا پفاتیرے میں اقواشہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کسی پہ رہیم کرتا تو ایک عوض پہ کرتا جو اپنے معصوم بچے کو لے کے بھڑی ہی جائے پہاں ملے تیلہ تیلے سے پہاڑی پہاڑی سے پہاڑ پہاڑ سے بھلند پہاڑ کہاں تک جاتی آخر سب سے اوچھی جگہ پر جاتا قدم رکھ گئے حیران پریشان سرگردان کہاں جاؤں گا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا اور پانی اوپر آرہا ہے اوپر آرہا ہے یہاں تک کہ پانی جب تیل پر آیا سینے پر آیا تو ماں نے بچے کوئی اوپر اٹھایا پھر پانی گردان تکایا تو ماں نے بچے کو اس ہاتھوں سے یوں اوپر کر دیا پانی کی موجہ نے بچے ہی چھنے اور اسے کوئی اٹھا کے پہنچا دیا اگر اللہ کسی پہ رہے ہم تر پچے سے اوپر کرتا لیکن وہ جرم میں حد سے دارک بڑھ گئے تھے حد سے اللہ کتنا کریم ہے جرم پر نہیں پاکڑتا جب جرم حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اس کے نظام حرکت میں آتے ہیں پھر کلوچ علیہ السلام کی قوم آئی اس کے پھر آئے ہو یہ میرا وجدان ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے میرا یہ وجدان ہے قرآن عزیز کو پڑھتے پڑھتے کہ سب سے زیادہ جو اللہ کی حیرت کو حرکت میں آتی ہے وہ بے حیائی بیاتی ہے بے حیائی ناقابل معافی جرم ہے دنیا کا سب سے بڑا مجرم فراہن ہے میرا ساتھ انتابق کہ دنیا میں کوئی انسان میں جس میں کہا ہو کہ میں رب عالی ہوں جو قرآن کی تحقیق نمبر اس کے بارے آتا ہے لیکن وہ خدایی کا حیرتہ نہیں تھا سجدہ کرلاتا تھا سجدہ قرآن میں جس کے بارے میں کہا ہے کہ میں رب نا فرمان ایسا کہ یہی کہتا ہے کہ میں رب کہتا ہے رب عالی ہوں رب عالی کبھی دنیا میں کسی شخص نے یہ دعوی نہیں کیا کہ میں رب عالی ہوں سوائے فرام کے قرآن کی کبھی سائل کو اگر سامنے رکھا جائے تو فیرام سے بڑا مجرم ظنین مکوین میں آیا اللہ نے اس پاڑی میں ڈبو اور wtf ختم کر دیا کہ بل عالیٰ کر Toolke کی قوم مشرک تھی اللہ نے پانی میں عطاق کر کے ختم کر دیا بھر علیہ السلام کی قوم اللہ نے پریشنر کی چیز سے وڑا دیا شرع علیہ السلام کی قوم وہ خیرہ خیری سے بددیانت سے اللہ سے بندہ کو جو نقصان پانچائے کچھ پر اللہ کو وہاں غصہ آتا ہے وہ خیالت کرتے تھے نافتر کی کمیں دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور بتانا کچھ اور پرنا کچھ اور یہ جو خیرہ خیریجی اور ساری دنیا کی مندوں کو پرقابض ہو گئے اور سوٹ کا نظام چڑھ لیا تو تمہیں پر اندہ تعالی نے پھر تین عذاب مارے دی ایک زندرے کو ایک زندرہ ہوا ایک فشت کی چیخ آئی اور اوپر سے آتنا سے آپ کی بارش تین عذاب مارے قومِ خواہ متکبر ہوئے اللہ نے پانی میں حافظ کیا ایک قوم لوت کیا لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام کی قوم پہ قرآن جب فرد جرم آئید کرتا ہے تو کفر اور شرک کی جو فرد جرم ہے اس کو ہلکے انگاز میں آئید کرتا ہے اور وہ جو کام شروع کر رہے تھے لیواتے سے بے حیائی کا اس کو قرآن بڑی زیادہ اہمیت کے خواست بیان کرتا ہے بہن بھی لوٹ علیہ السلام نے انہوں پر پانیٰ کے شرکی ہے تو یہ جو جلد ہے یہ تم کیا کر رہے ہو اس نے تم سے پہلے چوکی نہیں کیا یہ تم کیا کر رہے ہو کیونہ تم سے پہلے چوکی نہیں کیا جہاں بھی لوٹ علیہ السلام قوم کو سنجھا رہے ہیں ان کو تولید سے زیادہ اس باق کی ضرور دے رہے ہیں لیکن یہ بڑا بڑا چھو یہ بے حیائی ہے یہ بے حیائی ہے اس سے توبہ کرو اس سے توبہ کرو اور آگے مزار پڑھا رہے ہیں دیکھا ہے ہم نے تیرے زور بہزور براہ یار پہلوان بہت جب میں تمہیں ہم پکہ مار مار کے حالات کر دیں گے یہ کی تیری قوم کا حیال ہے جس کی وجہ سے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے ورنہ ہم تجھے مار 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 کے طرح بھرکس نکال دیں اور تجھے پکھوں میں دبا دیں یہ آگے سے جو ہمارا رہا ہے یہ قوم بے حالات چھی اس قوم پہ نہ ایک عذاب آیا نہ دو نہ تین اس قوم پہ پانچ عذاب آئے ہیں پانچ عذاب آئے ہیں آج کے دنیا پہ خطرش ہی گھنٹی وجہ رہی ہے آج کے دنیا امن کا جہان نہیں ہے آج کے دنیا اوپر اللہ کی طرف سے صرف جنڈی لہار رہی ہے آج شرط چھوٹی بات ہے آج آج بے حیائی پھل چکی ہے اور اس بے حیائی کو مولد لمبی نہیں ملے گی اللہ کی سنت یہی ہے کہ انہیں سکھ رات میں اللہ پاک کا نظام بدل جائے کس دن کی فارت اللہ کے عذاب کے پوڑے ساتھ درسنا شروع ہو جائیں جب پاک دلارے کے اندر بنا ہوتا ہے تو اللہ بھی پردے ڈالتا ہے کہ انسانیت انسانیت کا لوادہ اتار دیتی ہے اور حیاتی آبا کو تار تار کر دیتی ہے جب اللہ تعالیٰ غیور ہے غیور غیور کسی بابات نہیں کرتی کسی آنگانے کوئی ننگانا چھے اس کی روض برداش نہیں کرتی تو اس کی انسانیت کو پردے ہی آئی کے طرف پہنچ کرتے دائے اور انہوں پر پانچ جواب پڑے زمین میں دنزل آیا فلکتے جوشن خماری شہر بسرح ہو گیا پتھروں کی رارش ہوئی اوپر کا نشے کر دیا نشے کا اوپر کر دیا جعلنا آلیہا سافلہا وانطرنا آلیہا حجارتا من صدیر منبود مطرمت عین طبی وما آهل من الظالمین بدعین ستمتنا آئینہم فرخزتا من رشت ورخزتا من صحیحة فرشت کی تیر فرزوزلہ فرطور کی بارش فرشتا مصطفانا فرسانیش فرمین جو اوپن وزانا اس نے دیوری کو بھی الانسحاب پکڑ لیا آئے بڑا فرشتے بڑا فرشتے بڑا فرشتے بڑا فرشتر لڑکوں کی شکل بڑا رہے قومہ ہوئے اور رہانہ علیہیں قومہ ہی بہتے ہوئے میں بلے اکلام نے کہا اللہ کے واسطے ہر علیہ بناتے ہمنا اتا ہر لکم یہ میری قوم کی بیٹی نہ ہے ان سے شادی کرو اسم کیا کر رہے ہو کس جنا کی طرف تمہیں پتہ گے ہم کیا چاہتے ہیں ہمیں یہ رہوں کو پسنا ہے اللہ کے لئے ہم کہنے کے ہائے میں چاہ کروں ہائے میں چاہ کروں بڑا لے گے لا تخف بڑا نہیں انہا اوروں سے بڑا بے خان فرشتے ہیں ہم فرشتے ہیں اللہ کا حمر آشکا ہے بس خون کی سباہی کا حمر آشکا ہے رہا کھوائیں گا ان طرح جاں پھر کرنے والا ہے اپنے گھر والا کو دیکھنے والا ہے اللہ کا حمر آتاک تیلی بھی ساتھ جائے گی لیکن حولی حلاق کہ کنم موسیقہ ما اسابہ یہ انہیں کی ساتھ کی ہن پر گوش آزاد آئے گا جو اوروں پر آئے گا جو صلی اللہ علیہ وسلم ریسے تنگ پڑھے تھے کہنے کے تو سبا کا انتظار کیوں کرتے ہو ابھی آزاد لاؤ ابھی یہ کہ آئے ہوں جس کا جوہاں فرشتہ نے دیا علیہ وسلم حضر قریب سبا دو تک قریب ہے کونسی دور ہے علیہ وسلم حضر قریب سبا کونسی دور ابھی آنے والی ہے بس آپ مکلیں فرم نا جا پت مرنا آجوہ نکلیں اور پیچھے سے پتھروں کی بارش شروع ہوئے تھاڑ 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 پیچھے نہ مرکے دیکھنا پیچھے نہ مرکے دیکھنا پیچھے نہ مرکے دیکھنا جزر پکا گیا ہے چلتے چلے جانا وہ جا رہے ہیں پیچھے سے چھکو پکار آہو بکا ان کی دینی نہ رہے سکے پیچھے سے ہوں پلٹ کے دیکھنا تھا کہ ایک پتھر سر پر آکے پڑا اور اسے چھوڑا چھوڑا کر کے دنیم پہ گیا دیا سب سے زیادہ عذاب کا کورا کونلوت کے لیے برسا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کی تیوار جو نیام سے باہر آئی ہے وہ کونلوت کے لیے آئی ہے میرے بھائیو آج پوری دنیا کے انسان ان کے ہر خطرے سے گلر رہے ہیں عذاب کی دنیاں اور باجل چھائے پڑ رہے ہیں کہ جب کل نسل بے حیاء ہو جاتی ہے جس قوم میں موسیقی پھیل جاتی ہے جس قوم میں گانا بجانا پھیل جاتی ہے جس قوم میں رویانی اور پہل کی پھیل جاتی ہے جس قوم میں رقص و صورت پھیل جاتی ہے میرے بھائیو یہ خمج ہو کہ یہ مریض ہے جو آخری حسنی لے رہا ہے اب اسے مرک سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے اللہ بھائیو یہ صفت ہے حیاء میرے بھائیو زیادہ دیرے انسانوں کا ملت نہیں دے گی سوائے تعدہ کے کوئی راستہ نہیں ہے اس امت پر اس امت پر ساری امتوں سے زیادہ شفیق ہے قومی لوٹ نے جو کیا وہ اس امت نے کیا قومی اعاد نے جو کیا وہ اس امت نے کیا پانچ پوید نے جو کیا وہ اس امت نے کیا ساری امتوں کے اس سوائے بنا آج ساری امت میں چل رہی ہیں انسان سور ربا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ اور مدینہ کر رونا ہے وہ آسان میں جو اللہ کے رضب کو ہفا دیتے ہیں وہ ہمارا نبی کی دائیں نہ ہوتی اور بے قرار ہو کر مجھلنہ نہ ہوتا امتی امتی کی صدا نہ ہوتی ساری ساری رات تک قیام نہ ہوتا ساری ساری رات تک سیجنہ ہوتا اتنا لمبا قیام کے پاؤں گران ہو کر ہونا رسمیں لگے اتنا لمبا سیجدہ کے دیکھنے والے سمجھے جان نکل گئی ایسا رونا کہ خود مالک اور ملک کو بھی اس کے رونے پر رحم آ جائے کسی نبی کو تسلی دینے کیلئے جبرین یعنی آیا کہ میں اتنا رونا اتنا غم کر یا ہمارے نبی میں کوئی لانسوں کے ایسے دریاں بہائے تو ایسا دہران کاہ لانسوں کا بہایا ہے کہ جبرین ایک دفعہ نہیں آیا بیسیوں دفعہ یا اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا غم تو نہ کریں آپ اتنا تو نہ روئیں آپ اتنا دکھ تو نہ روئیں میرے بھائیو مجھے میرے رب کی قسم میرے فضل فاغ یہ ایسا حیث تسلیمہ کرنے کی کہ یہ ہے کس طرح اللہ کے نبی کے اندر کے رن کی ترجمان ہے میں دعوی سے کہہ سا ہوں دنیا کی کوئی زدان ایسے میں جو ایسا حیث کا صحیح ترجمہ کر کے بتا دے ہم کہ اندر کا اللہ کے نبی کا فضل فاغ ہم تھا جس کو یہ حیث بتا رہی ہے میرے پاس اس کے خواہ ہر کوئی رفاظ نہیں کہ میں اس کے جو ترجمہ کو انتعا کریں کہ میں جو میبور کہیں تو آنے بڑھتا بڑھتا مر ہی نہ جائے وہ کیسی آہ اچھی جو عرض کو نہیں ملا رہی جو اللہ قرآن کی رحمت کو نیچے اتار رہی ہے وہ کیسی آہ اچھی جس نے ساتھوں میں آسمان کی کائنات کو رولہ دیا آسمان کی فرشتہ کر رولہ دیا وہ کیسا آئے آئے تھا یہ رونہ کیسا رونہ تھا جس نے یریم پر بڑھایا اور صدرت المنتعہ سے اللہ علیہ وسلم جاؤں میں نے محبور جبو کی طور رہا ہے ہم اللہ کو تو پتہ کم رہا ہے ہم اللہ خبر پانچہ نیچے جال محبوری کے آنسوں سے لہیا کر لو اے تمہیں اس دن میں کے آنسوں کا لاشتا کیسے ہارے لئے فضا ہو گیا چہارے لئے سب کچھ رٹا دیا دیا کوئی اگر وہ یہاں نہیں گئے اس نے آنسوں رہا پکیا کوئی نبی آسان نے نسلی اکر اس طرح اور اس کا نظرہ نہیں پیٹھیا اور آپ نے اس کے لئے بھول لو کہ ساں بہتاری بھول جھلے کر لو اللہ خبر کسی سے شرم نہیں آتی تو اس کے آنسوں سے حیاء آجائے اس کے لئے بھول لوگ سے ہمیں حیاء آجائے ہم کیا کر رہے ہیں ایک آر ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہیں ہم کا نہیں کرتے ہیں تجھے دیکھن کرنے والوں کو دیکھ کر بھی آجائے ہیں وہ لینے میں شریک ہے جس نے بھائی کو دیکھا اور اس کو ماتھے پہ بھول نہ پڑا وہ اس میں شریک ہے جس نے گناہ کو رہتا دیکھا اور اس کی حیاء نہ نکنی اور وہ کہیں کی تدبیر نہ کی وہ اس گناہ میں شریک ہے مہنے والے کہتے ہیں ہم تو بڑے سے لوگ ہیں ہم تو بڑے لوگ ہیں یہ تو بہر سے بڑے لوگ آتے ہیں تو ان بڑے لوگوں کی وجہ سے عذاب آیا تو آپ بچ جائیں گے ہم بڑے لوگوں کی وجہ سے عذاب کی دنیا قلق کے باہر ہوں اور لوگ بچیں گے آپ کی تو دنیا بھی جائے گی آپ حرد بھی جائے گی ان کی تو صرف جان جائے گی آپ کا مال بھی جائے گا اور آپ کی جان بھی جائے گی جس نے زمین پھٹی کہ یادہ میری بس ہو گئی ہے میں اس سے زیادہ اور بے حیائی نہیں دیکھتے ہم میری بے جازت دے جو میں پھٹ جاؤں جس نے زمین پھٹے گی تو جہاں سے بائیس آئے ہیں اگر آپ نے بچوں سمیت غرق ہو جائیں گے اور اپنے بچوں سمیت غرق ہو جائیں گے اور اگر آپ نے بچوں سمیت غرق ہو جائیں گے یہ تو دو چار دست پنجاہ سے آئے سندھ بروچستان سے آئے اور اگر آپ کی فیضان کو گندہ کیا گھر تو آپ پہ گندہ ہوا پیسے لے کر خود رچیں ہمیں پیسے میں نے ہماری براس شرح کی زنا کو رہنے کو یار جنے نہیں ہے نہیں نہیں ہم اس عمد محمد اس مبی کے عمدی ہے جس نے کچھوں پیسے بھوڑوں کے دعا مانگی کہ ان کو بھی حضایت ہی جائے یہ تو ہمارے اپنے مسلمان بھائی بندے ہیں جن کو شیطان نے بجلہ دیا پھرکا دیا اور وہ اپنے کا شکار بکر یہ سمیتہ سے جسل پر پڑھو نہیں جہاں سمیتہ ساکھ لے گا یہ خاضر رہنے میں ہمیں پیلے روئے یہ اللہ سے مانگے چکھو میرے بھائیوں عرم میں خون کبھی واطنی ہوتا تھا پھر قبیلی کا خون ہو جائے تو قبیلہ کٹ جاتا تھا پھر وہ خون نہیں معاف کرتے تھے خصو معبوط سے صاحب رہے تھے حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی بھائی بھی رضای بھائی دونوں نے یہ ہی کا فیبہ رضی اللہ عنہ کا جوز کیا جو نے ایک نوانی کا جوز کیا بھائی ہم عمر ہم عمر یکجان دو قولے اور جس سے بھنزہ اسلام لائے ہیں اس نے نماز حرم شریف میں پڑھے گئے رضا اللہ تعالیٰ نماز شکل نہیں ہوگی میں آگر چلتاں مر پیچھے چلتاں میں دیکھتاں کون ہمیں روکتا ہے دو حمزہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا اصد اللہ ہے واصد رسول لہی بھائی اللہ کا بھی شیر ہے اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے دو حمزہ ہے اور اس نے ویٹی نے قتل کیا ویٹی ویٹی مسہید کیا چشک قاتل اور صرف پتل کیا ہمدہ نے آکے سینہ چور دیا ٹھلے جا شبا دیا آنکھ بھی نکال دی ٹھل کات لیے ناکھ کات دیا جب جل خطا ہم نے کہا ہم جا کہاں ہے ہمیں لوگوں کو کی کر کے درست کے نیچے رو رہے تھے کپپا کرو جب درمی والا دیر کیا رہا تو وہ بتا نہیں شکا اے رسول اللہ پھت چل کے دیکھے زمان مرکھا گئی اے سا ساگر نبی کہ فاتحہ زہین آسلان کے پہاروں سے بھی زیادہ جس کا حسن اور صبر ہو جب جو جا کی لاش پہ نظر پھلتے ایک ہائے رہی نکلی اور آپ ساری زندگی میں کبھی آراز سے نہیں روئے کبھی آپ زندگی بڑا آراز سے نہیں روئے یہاں آپ کی آراز پہ کب گنا رہا آپ کی حس کیا لکھے اور ٹھوٹ ٹھوٹ پہ اور سر روئے اور اتنا ہوئے کہ جبرین کو اتنا پڑا کہاں رسول اللہ مجالیہ نہ بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کو تصدیل دو میں نے حمزہ کو اٹھا تے لیا پھر میں نے ارش پر لکھایا ہے حمزہ ترسل اللہ واسد رسول اللہ حمزہ اللہ اس کے رسیل کا شیر ہے ستر دفعہ نماز جنادہ پڑی ستر دفعہ نماز جنادہ حضرت حمزہ پڑی ستر سبیلے سے نا ایک ایک کا جنادہ آتا تھا جنادہ پڑھتے تھے حضرت حمزہ کا جنادہ پڑھا رہا تھا پھر دوسرا آتا تھا تو اس کا جنادہ پڑھتے ساتھ ہونگا تھا پھر تیس رہ پھر چوتھ رہ اسے کہہ ستر دو پھر جو مدینے واپسی رہے تو گھر گھر سرونی کی آیا جا رہی کیونکہ شہدہ اکثر انسار مدینہ میں سے تھے اور برکیاہ میں کچھ ساتھ مہارد شہید بچی سر انسارے تھے تو گھر سرونی کی آیا جا رہی اور ابراہ اللہ کے رسیل تکھاندام کی سویہ حضرت حلیق تو مدینہ میں کوئی نہیں تھا اور ایک طریقہ مدینہ میں کوئی نہیں تھا تاکہ آنفر سے پھر آنس سے ہوا ہو گئے انزہم امہ حمزت اللہ اللہ کیا لہ اے میرے چشا کو توی رونے گا نہیں نہ رہا اب یہ عورتوں کا بین قدر مانا نہیں ہوا تھا عورتوں یہ دور رہتے ہوئی یہ حرام نہیں ہوا تھا تو اخشاد انعبادہ نے مدینہ کی عورتوں کو بھولا جاؤ آج نبی کے در پہ بیٹھ پر اس کے چشاہ پہ روو کتنا آپ کو زندرہ ہو رہا جب مکہ فتح ہوا تو رہشی کے قطر کا حرم ہو گیا وہ بھات کے پاس چلے گیا کس نے آکر بتایا اے رہشی جو کرمہ پرلے اس کے معاف کر رہتے ہیں عورتوں نے راج کو نہیں جا کے کھرمہ پرلے تو رہشی جھتے شپا کے چیرات شپایا ہوا نبی نے داخل ہوئے دنکر میں مصدر میں آیا مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قشد اللہ ادای علیہ واللہ وآلہ 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 and ترسول اللہ یوں بے رسول اللہ وآلہ سعادہ branding خر ہوئے یا رسول اللہ ام caution مجھے یعنی اجازت دیں غردم والرگی اور نبی ہے کہ اے روح لاسلام رجل وباہد أحب و علیہ علیون قطر ألف multiplication ایک آدمی مسلمان ہو جانا روس اللہ وآلہ تو حقرت بھائی ربا سریخا اب احسیو انتا از امیو ہے اب احسیو انتا تو موارو جس لوگ نشی کرتن کہ جنہاں کہ اوہر اٹھو کہ اخبرنی کل فقتلتا عنی ارمال بتا تو سین میرا چوچا تو شروع جیسا دلیر تھا تو سر قتل کیسے گرد دلخوا اوہر لگا اوہر رسول اللہ جنہاں کو قتل کرنے نہیں پلا تھا میں ترمہ ملادی کا اوہر وہ اوہر احسیو انتا خلق غلام وہ ترمہ ملادی اس کا اچھا شا تھا جس کو حضرت حمزہ نے قتل کیا بجر میں اس نے مجھے کہا حلی کو قتل کر دو حمزہ کو قتل کر دو رسول اللہ کو قتل کر دو تو جو اعزاد ہے تو آپ کی طرف سے میرا ارادہ نہیں چاہتا کہ مجھے قتل آپ کی حضرت ہوگی پر حمزہ کو میں یمتا تھا کہ سویا ہوا بھی ہو تو میں اس پر حملہ نہیں کر سکتا میں سوائلی کو قتل کرنے نہیں کلا تھا لیکن میں نے آلی کو دیکھا تو وہ وہ نرماندی سے لڑ رہے تھے اور اس طرف شاکر سے لڑ رہے تھے کم پر حفظ میں حملہ نہیں ہو سکتا تھا اور میں ہمارا راکھ رکھ نہیں سکتا ہے تو پر میں ہمارا کو شوٹ کے ہنگر کی تلاش میں نکلا میں نے دیکھا دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور ایسے بھوم رہی تھی چرکی کی طرح اور اس کی عزت میں جو آتا تھا یہ وقت جو شکست ہو چکی تھی اور افراد اکھو مات چکی تھی تو ایک پر پرشی کریں گے انہیں باند باند کے مارو باند باند کے مارو تو حضرت انجان نے کہا میری تلفا خطا کرنے والی کے برچے وہ پاک کے پیچھے آگا حضرت انسٹر تولے ان کی تلوار نے اس کا سر ہوا دیا تھا اور ان کا موزہ ان پرشن اس کے سر انسٹر جرب کو کٹ ریا اور یہ سننت اتفرار کیام اس سے سہلے رہا آنسو ہی آنسو آنسو ہی آنسو ہی آنسو اللہ تیرا بلا کرے میرے سامنے بیٹھا کر میرے زخم تازہ ہو جاتا ہے دوچھے ساتے قاتلوں کو بھی جنت میں پہنچانے کا فکر رکھتا ہو ہم یوں کہیں ہماری دلاشیں کوئی بنا کرتے ہیں ہم سوڑا ہی کرتے ہیں کوئی بڑا ہی کرتے ہیں کوئی بڑا ہی کرتے ہیں ہم سوڑا ہی کرتے ہیں نہیں نہیں میرے بھائیو ہمارا نبید ابو جل کی بھی منتیں کرتے کرتے یہاں تک کہ ابو چاہل نے کہا بس کرو ہم تیرے اللہ کو کہہ دیں گے کہ تُو نے ہمیں تولیب کر دی تھی اب بس کرو ہمیں مزید نہ سناو جو ابو چاہل جیسے کی تنی منتیں کریں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی منتیں نہ کریں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہمارا مسئلہ اجتماعی ہے انتراضی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ایک جسم کی ہے مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاهَمِهِمْ قَلْ جَسَدِ الْوَاحِدِ اِلِسْتَقَعُدُ مِنْهُمْ اِسْتَقَعُدُ مِنْهُمْ اِسْتَقَعُلَهُ سَائِرُ الْآَذَائِ وَسْتَعِرُ الْحُمَّةِ میری امت کی مثال ایک جسم کی ہے اگر انگلی کو بھی درد ہوگا تو سارا جسم رات کو بیٹھ کے جائے گا ہاں جسم یہ نہیں کہے گا ہمیں تو صلاح درد تو انگلی میں ہے سر میں درد ہوگا ہاں تو جسم یہ نہیں کہے گا مجھے تو صلاح درد تو سر میں ہے سامپ کو آتا دیکھا تو کٹے گا تو پاؤں کو لیکن آنکھ نے دیکھا زبان نے شور مشایا آنکھ نے حرکت کی کہ پاؤں کی مدد کرو اس لیے اگر پاؤں دشا گیا تو سارا وجود گیا زخم تانگ پہ آیا ہائے ہائے زبان کر رہی ہے زخم ہاتھ پہ آیا ہائے ہائے زبان کر رہی ہے تاؤں بھاگ کے ڈاکٹر پہ جا رہے دماغ تدری نے سوچ رہا پیسہ ہاتھ پیسے کو حرکت میں لا رہا پیسہ جیس سے نکل رہا بازار کی طرح کو قدم اٹھ رہے زخم ہاتھ کا پیر پریشان دماغ پریشان زبان پریشان دل پریشان بجود پریشان کبھی کوئی دیوان نہ دیکھا ہے جو کہتا میری گام کی تو خراب ہے مجھے کیا میری تاؤں کی تو خراب ہے مجھے کیا میری انگلی کی تو خراب ہے مجھے کیا ہم پوری امت ہیں کوئی مسلمان آسٹریلیا میں بھی اگر میرے بھائیوں شراب پیے گا تو اس کی نحوصت پوری دنیا کے مسلمانوں پر پڑے گی امریکہ کا کوئی مسلمان بدکاری کرے گا تو اس کی نحوصت ساری امت پر پڑے گی پاکستان کا کوئی مسلمان پہلا ہوئے میرے بھائیوں رشوت لے گا یا بدکاری کرے گا تو اس کی نحوصت ساری امت پر پڑے گی میرے بھائیوں ہم ایک جسم میں ہیں ہم جدہ جدہ آزا نہیں ہیں ارے بھائیوں گھر کسے کہتے ہیں انٹوں کے مجموعے کو گھر کہتے ہیں اگر انٹ جدہ جدہ پڑی ہوں کبھی اسے بھی کسی نے ہوتل کہا پتھر جدہ جدہ پڑے ہوں کبھی اسے بھی کسی نے مسجد کہا پتھر جب جڑتے ہیں تو کوئی مسجد کا وجود پاتے ہیں پتھر جڑتے ہیں تو ان کا نام اٹھ کر گھر کا آ جاتا ہے پتھر جب جھوٹے ہیں تو ان کا نام مچ جاتا ہے اور ایک بوٹن کا نام موجود پاتا ہے پتھر جب جھوٹے ہیں تو ان کا ذاتی نام مچ جاتا ہے اور مسجد السدیق عبتر کا نام پاتا ہے پتھر جب جھوٹے ہیں تو اپنی ذات مٹا جاتی ہیں اور ایک بیٹھاک کا نام موجود پاتا ہے اسی طرح میرے بھائیوں کالے اور گورے افریقی امریکی افغانی بھروچی سنجی بھروڑی بنیابی پرخان جب گلتے ہیں تُن کی قومیتیں مٹ جاتی ہیں اور امت محمد کا وجود نام اور امت محمد کا وجود نام پاتا ہے ہم امت ہمیں ہمان فاض نہیں ہیں کہ صورت تک کوئی کھڑا ہو کے ناچے اور ہم کہیں ہماری بارا سے خواہ کے کھڑی اور ایک آزارت ہی رہے ہم کہیں ہماری بارا سے نہیں کہیں نہیں نہیں یہ لہتے ہاتھ پر عرض ہو رہا ہے اگر کسی کی بیٹی حیاتی حاضر سے باہر آئی ہے یہ ہم نے مجھے کوئی باہر آئی ہے